تو نہ اوبالنے کی جھنجھٹ نہ بھوننے کی کھٹ کھٹ سنگل شورٹ چھولے بنائیں ہیلو ویئرز اسلام علیکم آج میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں چھولو کی ایک سنگل شورٹ ریسپی کے جس میں نہ آپ کو ان کو الگ سے اوبالنا ہے نہ بھوننا ہے کچھ نہیں کرنا بس ویورز دیکھی میں نے کیا کیا ہے کہ جو چنیں ہوتے ہیں آدھا کلو چنوں کو لے کر میں نے اوور نائٹ بھی گو کر رکھ دیا صبح میں آپ دیکھیں ان کا سائز جو ہے وہ جسٹربل ہو گیا ہے اب ہم اس پانی کو پھیک دیں گے اور ہم نے اس کو کوکر میں لے لیا ہے چنوں کو اب اس میں تقریب ہم نے گلنے کے لیے ایک لیٹر پانی ڈالا ہے اس کے بعد ہم اس میں کیا کیا مسالے ڈال رہے ہیں ویورز آپ نوٹ کر لیجئے دیکھیں دو بڑی پیازوں کو میں اس میں مجھے اچھے سے اس میں پیس کر ان کا پیسٹ بنا کر ڈالوں گی ایک بڑا ٹی مارٹر مجھے اس کو کٹ کر ڈالنا ہے اور تین بڑے چمج لسہ ندرک کا پیسٹ من اس میں ڈالنا ہے بس ویورز اتنے مزیدار آپ کے چھولے اتنی آسانی سے بننے والے ہیں کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ کس طرح سے آپ نے باتوں باتوں میں ہی چھولے بہترین بنا کر تیار کر کر رکھ دیئے اور اس کے علاوہ اس میں جائیں گے کچھ پورڈر مسالے تو پورڈر مسالے کون سے ہیں ویورز وہ یہ ہماری بیسک مسالے ایک چمج نمک ایک چمج مرش پورڈر اس میں حلدی لے لیجے گا ڈیر چمج اور دو بڑے چمج ہم اس میں دھنیا پورڈر ڈال رہے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں کچھ مسالے ہمارے اور ہیں جو ہم ایکسٹرائس میٹ کر رہے ہیں وہ کیا ہے آدھا چمج میں یہاں رائی استعمال کر رہی ہوں ایک چمج میں یہاں زیرہ ڈال رہی ہوں ثابت ایک چمج یہاں جوین جا رہی ہے آدھا چمج کالونجی ایک چمج کالی سرسو اور ایک چمج پیلی سرسو کیونکہ ویرز دیکھیں چنوں کی آپ سب جانتے ہیں تاثیر یہ ہوتی ہے کہ وہ کافی ہیوی ہوتے ہیں ان کو حضم کرنا زرہ مشکل ہوتا ہے بہت سے لوگ کو ایسٹک پرابلم ہو جاتی ہے گیس وغیرہ بنتی ہیں تو آپ یہ مسالے ڈال دیں گے تو پھر اس کے بعد کوئی دقت نہیں ہوگی اور آرام سے اسے کھانے کے بعد انسان اس کو ڈائیجسٹ کر لے گا اب یہ سارے مسالے ہم کوکر میں ڈال دیں گے پانی ہم ڈال چکے ہیں اس کے بعد ہم اس کو گیس کو بند کر دیں گے کوکر کا لیڈبل لگا کر ہم اب اسے تقریباً پکائیں گے کتنی دیر دیکھیں تین ویزلس پہ تیز آج پر آ جائیں گی اور اس کے بعد بیس منٹ تک ہم اس کو لو فلم پر پکانا ہے اور ساری میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی اس میں دو چمج بھر کر میں نے کوکنگ آئل بے ڈالا تھا اب اسی پریشن جب اس کا پریشن نکل گیا ہے تو ہم نے کوکر کو کھول کر دیکھ لیا